اسلام علیکم لیکن ہم کو لگ رہا آپ لوگ ابھی بھی سوہے ہوئے ہیں شاید زوردار جواب آپ لوگوں کا تھوڑا کمزور ہے سلام کے جواب میں ستر نیکی ہے اس لئے تھوڑا بڑھیاں سے جواب دیجئے اسلام علیکم اب لگ رہا پنکہ زندہ جعوید ہے آپ تمام پنکہ والوں کا بہت بہت شکریہ کہ جہاں اللہ رسول اور خواجہ کا ذکر ہو وہاں اس ادنے سے انسان شاہ فیصل کو آپ نے دعوت سخن دیا اس کے لئے آپ تمام لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں اور میں آپ سبھی لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آج جو جلسہ کا احتمام کیا گیا ہے خواجہ گریب نواز کے کہ سیرت کو لے کر آج ہندوستان میں واقعی اسلام اگر زندہ جعوید ہے تو یہ خواجہ گریب نواز کا کے وجہ سے یہ ہے اس جلسہ پروگرام میں جو پنکہ کی سرزمی پر ہو رہا ہے تمام کمیٹی والوں کا ہم شکریہ آدھا کریں گے خاص کر کے جناب انور بھائی جناب معروف صاحب محمد ابراہیم صاحب جناب رب العالم صاحب جناب حافظ توصیف عالم صاحب مولانا آزاد صاحب محمد انسار صاحب محمد مالک صاحب اور ہمارے بیچ عزت ماب مفتی رحمت حسین عمجدی صاحب دل محمد صاحب جناب یہاں کے سمیتی سیغمبر صاحب اور عبدالراوف صاحب عبدالسلام صاحب اور اس پنکہ کی سرزمی کا نام صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دنیا تک پہنچانے والے دونوں ہی بھائیوں کی جتنی تعریف کی جائے شاہد صاحب اور عزت صاحب کی تو وہ کم ہوگا کیونکہ یہ دونوں صرف آج پنکہ کی پہچان چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے ہو فیس بوک ہاتس اپ کے ذریعے ہو چاہے دینی اعتبار سے ہو پوری دنیا میں شاہد صاحب و عزت صاحب دونوں بھائی پنکہ کا نام کو بہت روشن کیے ہیں اس کے لئے ہم دونوں بھائیوں کا شکریہ دھا کرتے ہیں اور ان دونوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج اتنا بہترین جو سرجاپوری میں جو ایک تنز کہیے یا یہ بہترین انداز میں انشائیہ تنز کر لیجے جو بھی کہہ لیجے بہترین نظم کی شکل میں جو پیش کی ہے واقعی بہترین اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برکہ پر قابلے جھوٹا رہا کھا چا موچ کر رہا کر رہا کھا چا ڈکیت لارا لیکن ازانہ آواز سنیں نماز پر رہا نہیں جا چا بہترین جو اس کا مفہوم تھا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے کو تیرے کو دھمرا دلی بھوم میں سے اسے کرے لیجی لیکن ازان سنیں گنا کوئی مجید جبہ نہیں ہے اور اگر لڑکی کوئی یہاں سے نے چوکٹا تک جمع ہے جنرات ملا بھیر ہم دکھے ہم کوئی جا چی تو اگر جنہ جدوہ پور جام ہزار ہزار بھیر اور کمیٹی بلاللہ سب کی سراب پر ہونا رہا چھے سب سے افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کمیٹی میں جتنے لوگ خاص کر کوئی میں زہادتر میں لگ بھر ہر گاؤں میں پھر جا جللہ میں کوالی ہونے والا ہے اس میں بھی میں آوں گا دعوت مل چکی ہے وہاں دیکھیں گے یہ بھیر تو اس کا ہم کو لگتا ہے دس گناہ یا بس گناہ زیادہ بھیر ہواں ملے گی تو جہاں دین کی محفیل ہو جہاں اللہ رسول اور خاجہ کی ذکر ہو وہاں پہنچنا ضروری ہے اس سے سواب بھی ملے گا آپ کو اور کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا تو اس لئے ہم سبھی لوگ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت کی کمی ہے ہمارے اندر یہ میں اپنے آپ اپنے آپ کو بھی لیتا ہوں اس میں ایسا نہیں سمجھے کہ میں آپ کو کہا رہا ہوں یا میں پردانشی مہابہنوں کو کہا رہا ہوں میں تمام لوگوں کو یہ کہا رہا ہوں کہ تعلیم بہت ضروری ہے کیونکہ تعلیم نہیں ہوگی اور تعلیم کی کئی شکل ہے تعلیم کے وہ جیسے کوئی آدمی اپنے آپ کو دولت مند کہتا ہے آپ کسے دولت مند کہتے ہیں دولت مند وہ جو پانچ منزلہ مکان بنا لیا وہ دولت مند ہے یا پچاس بری سونا ہے وہ دولت مند ہے یا ہیرہ اور جوارات وہ دولت مند ہے یا سو بیگہ دو سو بیگہ زمین ہے وہ دولت مند ہے نہیں دولت مند وہ ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے اور علم کی دولت سے بڑی دولت کوئی دولت نہیں ہے اس لئے ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت بھی آیا ہے جو پورے علاقے میں علم کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں پچھلے ہم سمجھتے ہیں تیس پہتیس سال سے جو آزم نگر میں روائل انگلیس سکول ہے اس کے ڈائیکٹر جناب انجنر اظہار صاحب ہمارے ساتھ یہ آیا ہے میں ان کا بھی شکریہ دا کروں گا کہ مجھے ہر جگہ شانے برشانے صاحب دیتے ہیں اور علم کی روشنی کو پھیلانے میں روائل انگلیس سکول کا بھی بہت اہم رول ہے خاص کر کے آپ کے گاؤں میں یہ جو مدرسہ اس میں بھی اپنے بچے بچیوں کو بھیجئے تعلیم کے لئے اس لئے تعلیم ضروری ہے کہ تعلیم اس لئے جیسے حضرت علی نے کہا ہے تعلیم کے بارے میں کہ علم و حیاتن علم ہی زندگی ہے تو جب تک علم نہیں ہوگی ہے قرآن میں یہ کہا گیا ہے بار بار کہا گیا ہے کہ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو قرآن کی بات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں قیامت تک قرآن کا زیر زبر چینج نہیں ہوگا وہ وہی رہے گا کیونکہ حافظ قرآن یہاں پہ کئی حافظ قرآن بھی اس میں فلم ہیں جب تک حافظ قرآن رہیں گے قرآن کو کوئی ختم بھی نہیں کر سکتا ہے اس لئے آپ کو قرآن کو کب سمجھیں گے آپ جب آپ کے اندر علم کی گہرائی ہوگی جب آپ کے اندر علم کی طاقت ہوگی اس لئے ایک اور حدیث ہے یعنی ماں کی گوٹ سے قبر تک علم حاصل کرو خاص کر کے میں پردانشی ماں بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کی بیٹیاں تعلیم حاصل نہیں کرے گی تب تک وہ ساز کے ساتھ شادی کے بعد پھر جھگڑا کرتے رہے گی وہ جب وہی لڑکی جب ساز بنے گی تو پھر بہو کو ستائے گی اگر تعلیم رہے گا جب اللہ رسول کا ڈر ہوگا اس کے اندر تو وہ ایک محذب انداز میں اپنے بہو کو بھی اپنی بیٹی سمجھے گی اور اپنے ساز سسر کو بھی اپنا ماں باپ سمجھیں گے اب یہ بھی جیسے ابھی جو سرجاپوری میں کہہ رہے تھے اپنا باپ میں بڑا بڑیا کہچے اور ساز سسر امی جان اور اببا جان کہچے تو اس لئے ماں باپ اور ساز سسر سبھی کو عزت دیجئے اور آپ سے جو عمر میں بڑے ہیں ان کو عزت دیجئے جو عمر میں چھوٹے بچے جیسے ہیں انہوں کو پیار دیجئے یہ جب تک نہیں کریں گے ہمارا معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا اس لئے آپ تمام لوگوں میں ایک چیز کہنا چاہیں گے کہ آپ کو علم کی طاقت سے آپ کو فیضیاب ہونا ہے اور جب تک علم نہیں ہوگی تب تک یہ محفل بھی نہیں بھرے گا اور خاص کریں میں دیکھ رہا ہوں بلکل دلی بھوم میں جانا پنجاب جانا اچھی بات ہے میں منع نہیں کرتا ہوں جائیے بلکل جائیے میں لوگ ڈاؤن میں میں لوگوں کی مصیبت کو دیکھا تو آپ کو اگر علم کی صلاحیت رہے گی تو انشاءاللہ آپ ہر جگہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں گے اس لئے آپ تمام بچوں کو بھی کہوں گا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں آپ لوگ بھی تعلیم حاصل کیجئے بچے لوگ پھر دلی جانا ہو بھومبے جانا ہو جہاں جانا ہو چاہے ڈاکٹر بننا ہو انجینئر بننا ہو جو کچھ بھی بننا ہو ابھی مہاراشت کا ایک لڑکا اس کا باپ رکشہ چلاتا تھا رکشہ جب تک آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوگا وہ جنون نہیں ہوگا آپ آئی ایس آفیسر ڈاکٹر انجینئر وکیل یہ سب نہیں بن سکتے ہیں تو تعلیم ایک ایسی طاقت ہے ایک غریب آدمی کو امیر بنا سکتا ہے اس کو صرف امیر صرف پیسے سے نہیں صلاحیت سے اقل سے سوچ سے تو یہ چیز اس کے اخلاق سے اس لئے آپ لوگوں کو میں جاتے جاتے زیادہ چیز نہ کہوں گا تھوڑا سا میں ہلکا سا ایک منٹ سیاست کے بارے میں بھی ذکر کرنا چاہوں گا ایک چیز یاد رکھئے آپ لوگوں نے دیکھا شاہ فیصل کے پوپولیٹی کو شاہ فیصل کی لوگ پریتہ کو شاہ فیصل کو جو اس علاقے نے جس طرح سے محبت دیا ہے اس کی محبت کو لوگوں نے جس طرح محبت دیا اس کا دیکھئے کچھ راجنیتی کچھ نیتہوں نے کچھ رہنوہوں نے جو سو کول رہنوہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ اسے رہنوہ نے شاہ فیصل کو جیل بھیج دیا الیکشن کے ٹائم میں میں اس سے کہنا چاہتا ہوں آج آپ کہاں غاب ہیں ستتر ہزار ووٹ لے کر کہاں غاب ہیں اسی ہزار ووٹ لے کر کہاں غاب ہیں بیس ہزار ووٹ لے کر صرف الیکشن کے ٹائم میں تین مینہ دور لینے سے وہ نیتہ کھلاتا ہے نہیں جو آپ کے سکھ دکھ میں چاہے تھنڈا ہو برسات ہو گرمی ہو چاہے کوئی بھی موسم ہو وہ آپ کے ساتھ اگر کھڑا ہے تو وہی اصلی لیڈر ہے اس لئے آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس کو پہچانیے کہ سچا نیتہ کون ہے ٹکٹ جو آپ لوگ جہاں تک بات کرتے ہیں گڑ بندن وہ ہے جیسے شاہ فیصل کا ہم چاہتے ہیں میرا گڑ بندن آپ کے ساتھ ہے آپ کا گڑ بندن میرے ساتھ ہونا چاہیے اصلی گڑ بندن جنتہ کا نیتہ کے ساتھ اور نیتہ کا جنتہ کے ساتھ وہی اصلی گڑ بندن ہے اس لئے آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ آپ سبھی لوگ مل جن کر وقت آنا دیجئے انشاءاللہ پردانشی مہابانوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب کو مل کر اپنے گھر کا بیٹا کو مضبوط کیجئے اور جب گھر کا بیٹا کو مضبوط کیجئے گا انشاءاللہ وہ دور نہیں جب آپ اپنی بات کو اپنے لیڈر کے سامنے اپنے نیتہ کے سامنے آسانی سے رکھ سکیں گے اور جاتے جاتے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا ایک دنیا کے بہت بڑے لیڈر تھے ان کا نام تھا نیلسن منڈیلا انہوں نے کہا تھا ایجوکیشن اور تعلیم کے بارے میں کہ ایجوکیشن is the most important weapon which can be used to change this world یعنی کہ تعلیم ایک ایسے ہتھیار ہے تعلیم ایک ایسے ہتھیار ہے جس سے دنیا بدلا جا سکتا ہے اس لئے آپ تمام لوگوں سے میں کہوں گا پھر سے بار بار میں تعلیم پر ذکر کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوب تعلیم حاصل کیجئے اور جب تک تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو آپ اپنے اندر کسی بھی طرح کی مضبوطی محسوس نہیں کر پائیں گے انہی چند باتوں کے ساتھ ہمارے اسٹیج میں اتنے علماء اکرام ہیں مفتی اکرام ہیں یا جتنے لوگ ہیں یہاں پر میں سبھی لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اور میرے سامنے جتنے بڑے بزرگ نوجوان اور میری ماں بہن ہیں پردامشری ماں بہن ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسے میں رخصت ہونا چاہوں گا کیونکہ ابھی یہاں سے سیدھے جتوار پور جانا ہے اس ٹھنڈ میں بھی وہاں بھی پرگرام ہے بہت ہی محبت سے ان لوگوں نے دعوت دیا ہے اس لئے وہاں جتوار پور جاؤں گا اور ہمارے ساتھ آئے ہوئے موظم بھائی فاروق بھائی ہفتاب بھائی اور ازار بھائی تمام لوگوں کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہوئے اس پنکہ گاؤں کے سبھی لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے ایک چیز یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اندر وہ حوصلہ اور حمد رکھے اور اپنے آپ کو ایک چراغ کے معنی سمجھے چراغ روشنی پھیلاتا ہے اور وہ اندروں کو دور بھگاتا ہے اس لئے آپ لوگوں کو میں ایک چیز کہوں گا ہر انسان اپنے آپ کو ایک چراغ کے طرح سمجھے اور اپنے آپ کو روشنی پھیلانے والا سمجھے اور اس لئے کسی شاعر نے کہا ہے کہ چراغ ہوں میں چراغ ہوں میں بجھ گیا تو کیا غم ہے چراغ ہوں میں بجھ گیا تو کیا غم ہے کہ جتنی دیر جلا روشنی تو کی میں نے بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ